بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں مہویش کی کوکنگ بیکنگ میں بہت ہی جھٹ پٹ بیف پیہاری بوٹی کی ریسپی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جو انگیڈینز ہم یوز کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ لیے بیف بوٹی لیے ہم نے ہاف کے جی اور اس میں جو مسالے ہم ایٹ کریں گے وہ آپ نوٹ کر لیں ڈرائے مسالے 1 ٹی بی سپون لیے کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون پیسیوی لال مرچ 1 ٹی سپون کٹیوی کالی مرچ 1 ٹی سپون گرم مسالہ سپائی سی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں کم یا زیادہ ہلدی پورڈر لیا ہے میں نے اس میں 1 ٹی سپون دھنیا پورڈر ہے 1 ٹی سپون اور اس میں کٹا ہوا بھنا زیرا لیا ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون لیا ہے اس میں کٹا ہوا دھنیا اور 1 ٹی سپون لیا ہے ہم نے اس میں نمک اور ہاف پینچ لیے ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون لیا ہے ہم نے اس میں جائفل جوہتری کا پورڈر اور زردے کا رنگ ہم اس میں لیں گے 1 پینچ ہم زردے کا رنگ لیں گے ہم نے یہ بیسن لیا ہے 1 ٹی سپون یہ میں نے بھون لیا ہے اچھے سے آپ بھونے ہوئے چنوں کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں ادھر کلسن کا پیسٹ لیا ہے 1 تیبل سپون پیسا ہوا پپیتا پیسٹ لیا ہے ہم نے اس میں 1 تیبل سپون لیمن جوز ہے 1 تیبل سپون دہی ہے 3 تیبل سپون اور یہ ہم نے 2 میڈیم سائز کی پیاز اسے فرائے کر لیا اور پھر اسے کرش کر لیا اچھے سے 2 تیبل سپون سرسو کو آئل سارے ڈرائے مسالے ہم گوش میں ایٹ کریں گے اچھے سے پھر اس کے ہم مکس کرتے جائیں گے سب سے پہلے سارے مسالے اچھے سے ہم ایٹ کر دیں گے ہدھر کلسن کا پیسٹ 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 لیمن جوز دہی پیاس کرشویوی فرائے آئلٹ کریں گے اب اسے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہم نے سارے مسالے اس میں بیہاری بوٹی میں ایٹ کر دیا ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں اسے اور اسے ہم نے 2 آرز کے لیے میری نیشن کے لیے اس کے بعد ہم اگلا پروسس کریں گے مگر اچھے سے آپ اسے مکس کریں گا تاکہ یہ سب مسالے ہر بوٹی پہ اچھے سے لگ جائے یہ دیکھیں میں کیسے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں فرینڈز میں اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اچھے سے مکس کریں گے سب جنگل مسالے اچھے سے لگ جائیں اور میری نیشن کے لیے آپ 2 آرز کے لیے لازمی رکھئے گا یہ دیکھیں فرینڈز ہم اسے اچھے سے مسالے ہم نے مکس کر دئیے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز اس میں اچھے سے مسالے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اسے مرینیشن کے لئے رکھ دیں گے 2 آرز کے لیے فریج میں کور کر کریں یہ دیکھیں فرینڈز بیہاری بوٹی میں میں نے جو مسالے اچھے سے اس اسے رجپس گئے ہیں اب ہم اسے کوپ کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہم اسے آئل ایڈ کر رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون فرائی پین میں اور اب ہم اس میں جو ہمارا میری نیٹ ہوئی گی جو بیف ہے بیف بیہاری بوٹی کے مسارے لگے ہوئے یہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں آپ لوگ اس کو سیکھتے بھی بنا سکتے ہیں میں اس میں فرائی پین میں بنا رہی ہوں آپ نے زیادہ کی بھی کر سکتے ہیں اس کو میڈیم پلین پر تھوڑا ہم اس میں پتائیں گے اچھے سے دیکھیں فرائی اچھے پر کچھ کر لیں گے مسالہ اس میں بہت اچھے سے برج برج گیا ہے آپ نے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اوگر نائی بھی میری نیٹ کر کے رہ سکتے ہیں میری نیٹ کر کے رہ سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم نکس کریں گے اور تھوڑا میری نیٹ کریں گے ہم اسے کوک کریں گے یہ دیکھیں پرینڈس میں نے دس منٹ تک اسے کوک کریا اور اچھے سے اب اس میں اوپر سے ببل آنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اسے کور کر کے رکھیں گے تاکہ اس کا جو پانی ریلیز ہوگا اسی میں بوٹیاں گل جائیں اچھے سے پرینڈس اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے میٹ گل جائے اور اس کو ہم میڈیم لو فلم پہ رکھیں گے چلیں ہم اسے کور کر رہے ہیں اور بیچ میں ہم اسے چیک کرتے رہیں گے یہ دیکھیں پرینڈس بیپ پیہاری بوٹی اچھے سے گل چکی ہے ہم نے تیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دی تھی آپ کو پسند ہو کوئیلے کا سموک تو آپ دے سکتے ہیں میں پانچ منٹ کے لیے اس میں کوئیلے کا سموک دے رہی ہوں اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز بھی پیاری بوٹی کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی اچھی لک آئیے پلیز یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل مہوش کی کوکنگ بیکنگ کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں